موسیقی 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 ہالیلویہ ہالیلویہ گوڈ مارنگ خدام کی تعریف ہو اور دوستو میں بادی سلمان یوسف ہر روز آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا ہوں نانے بکا یعنی اس مارنگ دیووشن کی اس نشست کو اور مقصد کیا ہے تاکہ جو بینگا بلیور ایٹرنیٹی کی طرف ہمارا سفر جاری ہے اس سفر میں ہم اپنے کیپٹن کو ہر روز گوڈ مارنگ کہتے رہیں اور اپنے کیپٹن کی رہنمائی میں چلتے رہے اور ہمارا کیپٹن کون ہے بے شک خدا سالوس یعنی خدا باپ خدا بیٹا اور خدا رول کدس اور جب ہم اس ایٹرنیٹی کے اس سفر میں ہر روز آگے ایک قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں تو اگر ہمارا کیپٹن ہمارے ساتھ ہے اگر اس کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر یقیناً اپنی راہ سے بھٹک جانے کا احتمال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آج اسی سوچ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ختمت میں اس نئی صبح میں پھر سے حاضر تاکہ آپ لوگوں کو بھی اور اپنے لیے بھی یہ یقین دہانی اور یاد دہانی کرواتا رہوں کہ ہمارا کیپٹن جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے آگے آگے چلتا ہے تاکہ ہم اپنی منزل سے بھٹک نہ جائیں چنانچہ دوستو آئیے ڈیووشن کا آغاز کریں اور اپنے سن کو خدا ہم کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول کدس کے نام میں آمین خدا عظیم برہا کا اسمانی باپ ہم تیرا شکر تیرے نام کی تعریف اور تیری حمد کرتے ہیں اور خدا ہم التجاہ کرتے ہیں کہ تو ہم پر رحم فرما اور ہماری سب کی اس ریاضت کو خدا ہم تو اپنے حضور مقبول ٹھہرا خدا ہم یہ سو کے نام میں آمین خدا ہم کی تعریف ہو اور دوستو آئیے مل کر خدا ہم کے نام کو مباری کہیں گے اور بڑا ہی خوبصورت گیت اور بڑا ویلون گیت جو کلیسیاؤں میں بہت عرصے سے گایا جاتا ہے اور ہم سب کو آتا بھی ہے خدا ہم اپنے لوگوں میں آیا ہے پاک رو کا پہرا ہرچو چھایا ہے وہ آیا ہے یہ سو آیا ہے اور آئیے مل کر خدا ہم کی تعریف اور اس کی حمد کریں گے اور کوائر کے ساتھ مل کر خدا ہم کے نام کو عزت و جلال دیں گے اللہ علیہ اللہ علیہ نام کو میں اکہ ہو رہیے اور کوائر کے ساتھ مل کم کی اور کوائر کے ساتھ مل کر خدا ہم دی اور کی vivir ہے انسان رہل کے ساتھ مل کر خدا ہم دی کسمت سارے واگے کے آلیلویہ خدا سارے پھوٹنے کے آلیلویہ کسمت سارے واگے lorsque ڈڈڈڈڈڈڈ direction کیونکہ اسے براد اپنا یاد آئے رہے آیا رہے خلی کے وہ گوہ ہے آلیلیہ میری کیا درستہ ہے آلیلیہ خلی کے وہ گوہ ہے یہی بیان درستہ ہے جانبینی درگن کے موتی کا آیا رہے آیا رہے جانبینی درگن کے موتی کا آیا رہے آیا رہے خلی کے لگوں میں آیا رہے باپنی زیمان دے لیو آلیلیہ 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 اپنی زیمان دے لیو آلیلیہ جانبینی درگن کے موتی کا آیا رہے جانبینی نہیں آلیلیہ موسیقی شکریہ پاس سب آئیے میرے ساتھ نکالیے خداوند کے مقدس کلام میں سے زبور انیس اور اس کی چودویں آئیت میرے مو کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے آئے خداوند آئے میری چٹان اور میرا فیدنیاں دینے والے خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنن بس خاص برکت ہو آمین خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو اور آئیے پر سنن کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خداوند ہم تیرے کلام اکدس پر گوھر کریں اور خداوند تیرے نام کو مبارک کہیں خداوند یسو کے نام میں آمین عزیزوں ہم خداوند کی شکر بزاری کرتے ہیں آج کے اس پرفضل کلام کے حصے کے لیے جو ہمارے لیے تلاوت کیا گیا اور جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام پر گوھر کرنے کو ہیں تو اس تناظر میں ایک انگلیش پوئٹ جس کا نام رابرٹ براؤننگ ہے اس کا ایک جملہ اس کی ایک سینگ مجھے یاد آتی ہے رابرٹ براؤننگ نے کہا ہمارے ہر ایک عمل کی روح جو ہے وہ ہماری سوچ ہے یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں چاہے وہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے ہمارے ہر عمل کے پیچھے ہماری سوچ کارفرما ہوتی ہے اور یہ ہماری سوچ ہی ہے جو در حقیقت ہمارے کسی بھی عمل کو ہمارے کسی ایکٹ کو ہمارے کسی کام کو اچھا یا برا بنا رہی ہوتی ہے اگر ذہن میں پوزیٹیو تھنکنگ ہے تو ایکٹ بھی پوزیٹیو ہے اگر ذہن میں منفی خیال اور منفی سوچ ہے تو ہمارے عمال جو ہیں وہ بھی منفی ہی ہوں گے اور اگر آپ بائبل مقدس کی روح سے اس بات کو دیکھیں تو یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ماضی میں خدا نے پانی کے سلاب کے وسیلے سے انسانیت کو فنا کرنا لیا ریزن کیا تھی اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اور محرکات یہی تھے کہ بنین و انسان کا گناہ جب اس قدر بڑھ گیا کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا تو کیا خدا نے کیا کہ تمام انسانیت کو سوائے چند جانوں کے یعنی نو اور اس کے خاندان کے تمام بنین و انسان کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا فنا کر ڈالا تو غور طلب چیز کیا ہے کہ اگر خدا ماضی میں گناہ سے اس قدر قرائیت کرتا تھا کہ اس نے تمام تر انسانیت کو ہی ہلا کر ڈالا تو کیا آج وہ گناہ کو برداشت کرے گا ہرگز نہیں وہ کبھی بھی گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا کی نگاہ خدا کے کلام کے وساطت سے کیا ہے کہ اس کی نگاہ اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا لیکن انفرچونٹلی آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر روز گناہ کا خواب دیکھتے ہیں گناہ کو امیجن کرتے ہیں گناہ کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں اور پھر گناہ کرنے کے لیے نت نئے منصوبے گھڑتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا جو کہ منصف اور عادل خدا بھی ہے جس نے اگر ماضی میں گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا تو زمانہ حال اور مستقبل میں وہ کیسے گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے یہ ناممکن بات ہے اور اگر ایسے لوگوں کو اپرچونٹی مل جائے موقع مل جائے تو پھر وہ گناہ کرنے سے چوکتے بھی نہیں ہیں تو دوستو غور طلب بات یہ ہے کہ عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے ہر ایک عمل کے پیچھے ہماری سوچ جو ہے وہ کارفرما ہوتی ہے اور اگر ہمارے ذہن میں اچھی سوچ ہے تو ہم اچھا کام کریں گے اگر بری سوچ ہے تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہم برا ہی کام کریں گے چنانچہ آج جس وقت ہم خدا ان کے بزرگ کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا ان کی نگاہ میں ہر وہ شخص جو گناہ میں مبتلا ہے خدا ان کی نگاہ میں ہر وہ شخص جو گناہ کو گھرنے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں مسروف عمل رہتا ہے یقیناً خدا کی نگاہ میں وہ شخص جو ہے وہ ناراست ہے اور خدا ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا گو کہ خدا بار بار ہمیں معاقف فرام کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں اور خدا ان کی طرف لوٹ آئیں لیکن شاید ان بے شمار اور بہت سارے لوگوں میں سے جو ہر وقت گناہ کرنے کے در پر رہتے ہیں شاید چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچان پاتے ہیں جو ندامت کا اظہار کرتے ہیں اپنی بری رویشوں پر لیکن دنیا کی بڑی تعداد جو ہے وہ گناہ کو کرنے میں اور گناہ کو عملی اعتبار سے عملی جامع پہنانے میں مسروف عمل رہتی ہے تو میرے دوستو آج ہمیں کیا کرنا ہے ہم بہت ساری دعائیں خدا ان کے حضور کرتے ہیں ہر روز ہم خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں اور اپنی فرمایشوں کی ایک لمبی لسٹ خدا ان کے سامنے رکھتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے خدا ان کے سامنے یہ ریکویسٹ بھی رکھی کہ خدا ان تو میرے اندر پاک دل پیدا کر زبور نویش کی طرح کیا کبھی ہم نے خدا ان سے کہا کہ اے خدا ان تو ہماری زندگی کو نیا بنا تو ہماری زندگی کو روشن کر تو ہمیں اثر نو مستقیم روح دے تو کب تو ہمارے زندگیوں میں ایک پاک اور نیا دل پیدا کر دے تاکہ ہم گناہ کی طرف جو ہے وہ کبھی مائل نہ ہوں ہم زبور نویش کی طرح یہ بات خدا ان کے حضور برملہ اقرار کرتے ہوئے اور دلیری کے ساتھ کیا کبھی ہم کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کر اور میرے دوستو شاید یہ ریکویسٹ شاید یہ منت اور سماجت ہم بہت کم خدا ان کے حضور میں رکھتے ہیں چنانچہ آج کرنا ہم نے کیا ہے کہ یاد رکھئے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہ سے آزاد رکھنا ہے اپنے آپ کو گناہ سے الگ کرنا ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ ابلیس اس قدر شاتر ہے کہ وہ ہمارے ذہن کی سکرین پر ایسے بہت سارے گناہوں کو فلیش کرتا جاتا ہے کہ جب ہم اس سکرین پر ان گناہوں کو بار بار آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گناہ کے اندر ایک ایسی عجیب کشش اور لذت ہے کہ انسان وہی کام کرنے کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے مثلا جو کچھ ہم پرسیو کرتے ہیں جو کچھ ابلیس ہمارے ذہن کی سکرین پر فلیش کرتا ہے وہ ہمیں یہ دکھاتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی اگر جھوٹ بولو گے تو بہت سارے معاملات میں مشکل میں فسنے سے بچ جاؤ گے وہ ہمیں کبھی کبھی اس طرف بھی لے جاتا ہے کہ بھائی دوسرے کے پاس اتنا مال ہے تیرے پاس کم ہے تو چھین لے اس سے یا چھرالے اس کا مال کبھی کبھی وہ ہمیں بددیانتی کی طرف مائل کر دیتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کبھی وہ ہمیں شہوت پرستی کی طرف جانے کے لیے مجبور کرتا ہے اور اسی طرح اور لا دادات ایسے گناہ ہیں کہ جن کو وہ ہمارے ذہن میں نقش کرتا ہے اور جب وہ گناہ کی سوچ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں جو گناہ نقش ہوئے ہوتے ہیں جو تصویر بنی ہوتی ہے جب ہم اس کو پرسیو کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں جب اس کی سوچ ہمارے خیالوں میں آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں حقیقت میں ہم اپنے اس خیال کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں اور میرے دوستو آج ہمیں کرنا کیا ہے حقیقت میں ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے الگ کرنا ہے کیونکہ کب تک ہم خدا کو عزماتے رہیں ماضی میں اگر خدا نے اتنے بڑے طفانی محول میں انسان کو ہلاک کر ڈالا تو آج ہم خدا کو نہ عزمائیں آج خدا کے کہر کو آواز نہ دیں اور گناہ سے توبہ کریں سچے دل سے خداون کے سامنے جھکیں اور اسے کہیں کہ خداون تو میرے خیالات اور میرے موں کے الفاظ اور میرے تمام عمال کا ذمہ لے اور مجھے گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے کیونکہ خداون یسو مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہیں اور میرے بھائی میری بہن اس بات کو آج ہم نے سمجھنا ہے اور اپنے دن کا آغاز جب ہم کرنے کو ہیں تو اپنے دن کا آغاز اس بات سے اس سوچ کے ساتھ کریں کہ آج ہم ہر ممکن یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں کوئی غلطی کوتہی اور گناہ سرزل نہ ہو اور اسی طرح سے یاد رکھئے کہ اپنی زندگیوں کا احتساب کیجئے کہ کہیں ہماری خوابگاہ کہیں ہمارا لیونگ روم جو ہے وہ گناہ کے کچرے سے بھرتا تو نہیں جا رہا کہیں ہمارا ذہن جو ہے وہ گناہ کی اماجگاہ تو نہیں بن گیا اور اگر ایسا ہے تو ابھی اور اسی وقت توبہ کیجئے یہ سپر ایمان لائیے لیکن اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری زندگی گناہ سے مبرہ اور دور ہے اور میرے زندگی میں گناہ کرنے کا احتمال یسو کے لہو کے وسیلے سے بہت کم ہے تو یقینا یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور آج میرے بھائی میرے بہن ہم نے خداون سے یہ اہد کرنا ہے کہ خداون ہم تجھ سے یہ اہد بانتے ہیں کہ تیرے بیٹے یسو مسیح کے لہو سے ہم ہر روز اپنے آپ کو پاک کرتے جائیں گے اور ابلیس کے کسی بھی حد کنڈے میں ہم شامل نہیں ہوں گے اس کے بچائے ہوئے جال میں ہم نہیں پھسیں گے کیونکہ تیرا رول کدس ہمیں تحریک دینے کے لیے کافی ہے اور کلام کے سسے کے وسیلے سے خداون آپ لوگوں کو برکت دے آمین اور آئیے پرسنوں کو خداون کے زور جھکائیں اور دعا کریں خدا عظیم برہا کاسمانی باپ ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں اور خداون نے التجاہ کرتے ہیں کہ تیرا راہم اور تیرا فضل ہماری زندگیوں پر جاری رہے اور خداون تیری قدرت ہمیں آگے پیچھے سے گھیرے رہے تاکہ ہم گناہ کی طرف مائل نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے خداون تجھے اپنی زندگی کا سائبان اور کیپٹن تسلیم کرتے ہوئے تیرے نقصے پاپ پر چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھتے جائیں خداون نے اس سو کے نام میں آمین اور آئے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرے نام پاک منا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخشتے جیسے ہم اپنے قصور کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم ماف کر ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کہ بادشاہی قدد و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور ہمارے خداونی اسمسی کا فضل خدا باپ کی محبت باکرو کی رفاقت و شراکت اس کی تسلیر اس کا اتمنان آپ سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنا سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے آمین خداون کی حمد ہو اور دوستو یقینا مجھے اجازت دیجئے اور کل آپ کے خدمت میں پھر ایک نئی آیت لے کر حاضر ہوں گا اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں خداونہ آپ لوگوں کو صحت مند و طوانہ رکھیں جانے سے قبل یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ڈیووشن کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور میرے دوستو اپنے لائکس اور کومنٹس کے ذریعے اپنی آراہ ہم تک پہنچاتے رہیں خداونہ آپ لوگوں کو برکت دے خداونہ آپ کے ساتھ رہے آمین